دوستو میں ہوں کمرچیمہ امید آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو بہت بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنہ کے ساتھ سیونٹی فائی پرسنٹ ڈس انگیشمنٹ کی جو مسکتے بھال ہو گئے ہیں چائنہ اپنے جو ٹروپس ہے وہ ویڈروہ کر رہا ہے چار جگہوں سے انکلیوڈنگ ایسٹرن لیڈا اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے بارٹر کی سیچیشن بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر جے شنکر جنیوہ میں آپ کو پتا ہے اور وہاں پہ انہوں نے بڑے لمبی جوڑی ڈائلوگ کیا ہے میں جے میں ان کو دیکھ رہا تھا جرمنی ادھر اس سے پہلے آپ کو پتا ہے وہ جی سی سی کے ساتھ کہہ رہے تھے اب وہ جنیوہ میں انہوں نے کیا پتا ہے بڑے نارمل طریقے سے کوئی انونسمنٹس نہیں ہے کوئی چھوٹسر نہیں ہے بھائی نارمل طریقے سے کہا جی دونوں سائٹس اگری ہو گئے ہیں کہ ہم کام کریں گے ارجنسی اور اپنی ایفرٹس کو ری ڈیبل کریں گے تاکہ دیریز ایک کمپلیٹ جو ڈس انگیجمنٹ ہو سکے باقی علاقوں کے اندر اب نیشنل سیکیورٹی ڈوائزر جو ہے بھارت کے حجید دوول صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی کے بارڈر کے اوپر امن ہے ٹھیک ہے جی اور لسی کے اوپر لائن آف ایکشل کنٹرول جو ہے اس کے اوپر نارمل سی ہے کسی کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے جی اور دونوں سائٹس اگری ہو گئے ہیں کہ جو اگریمنٹس پروٹکولز اور انڈرسٹیننگ ہے دونوں گورنمنٹس جو پہنچ گئی ہیں that that is something which is good آپ کو پتہ ہے this is the first time یہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ ڈس انگیجمنٹ کا جو پروسس ہے یہ مکمل ہوا یہاں کسی کنگلوجن پہ پہنچا ہے since 2020 جب انڈیا چائنہ بارڈر کے حالات خراب ہوئے ہیں اور ہم ہر روز سنتے ہیں ملٹری ٹاکس ہو رہی ہیں ملٹری ڈیپلومیسی ملٹری ڈیپلومیسی ٹھیک ہے جی آپ دوسرے میں یہ آ رہا ہے کہ places like ڈیم چاکم جو ٹیپس ہیں وہاں سے بھی نکل رہے ہیں so it means کہ انڈیا نے دیکھیں انڈیا نے کیا کیا ہے اس سارے پروسس کے اندر they have shown کہ ہمیں ایک چائنہ سے کاروبار کرنا ہے دوسرا نیجرک ریاکشن دیئے بھی اور نہیں بھی دیا آپ کو یاد ہوگا جب اس وقت حالات کر رہا ہے تو انڈیا نے کہا جی پچاس ہم چائنیز ایپس بند کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جو چائنیز جو ہے ٹھیک ہے جی وہ بھی یہ مانتے ہیں چائنیز فورا آفس بھی جو چائنیز فوراں نشی کی سپوکس پرسن ہیں ماننگ انہوں نے کہا کہ جو چائنیز ٹروپس ہیں انہوں نے بہت سارے ایڈیا سے ویڈرو کیا ہے اسٹرن لگا لدا میں انکلیوڈنگ گلوان ویلی ٹھیک ہے جی اور جو وہ کہتے ہیں جی جو فرنٹ لائن آرمیز ہیں دونوں ملکوں کی انہوں نے یہ ڈس انگیزمنٹ پہ کام کی ہے چار لاکھوں کے اور پٹیکلوری جو چائنہ کی طرف سے جو ویسٹرن سیکٹر وہ اسے بولتے ہیں اور جو امپورٹنٹ بات جو آپ کو پتا ہے تھوڑے دن پہلے بھارت کے انہے سے جی دوول صاحب اور چائنہ کے فارم نیسٹر وانگ جی ان کی ملاقات ہوئی تھی ایس سی او میں روشہ کے اندر یہ تب کی وعدہ جب اینا سے دوول کی ملاقات پٹن صاحب سے بھی ہوئی تھی اس ملاقات کے اندر انہوں نے یہ کہا اور یہ بات ہوئی کہ چیزیں فائنلائز بہت ساری ہو چکی تھی لیکن اور اب وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو کومن انڈسٹینڈنگ ہے دونوں ملکوں کے ساتھ وہ پہنچ گئی ہے سو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکس ٹائم جو انڈیا کے اندر ساری رشاہ کے اندر برکس میٹنگ ہو رہی ہے سی جنگ پنگ کی اور نردنا موڈی کی بہت اچھی ملاقات آنے والی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ چائنیز نے پتہ پھینکا انڈینز کی طرف کہ امریکن ٹراب میں نہ جاؤ انڈیا اس پتے کو نہیں ماننے گا چائنیز بیسیکلی پتے پھینک رہے ہیں کہ بھئیہ اب آپ امریکن کے قریب نہ جاؤ امریکہ جو ہے وہ آپ کو کسی مشکل میں ڈال دے گا اچھا in the heart of the heart indians do think that this is a probability you just cannot rely on americans for whatever they say ٹھیک ہے you know آپ تھوڑا سا ذرا چلے جائیں all the western of all american literature پڑھیں about china and india they talk about galvan they talk about alice they talk about all these things ٹھیک ہے so china جو ہے اس کو بھی ٹائم بائے کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی ٹائم بائے کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہا بھائیہ اس سے پہلے کہ americans آتے ہیں اس خطے کے اندر آکھ وہ حالات کراب کرتے ہیں let's sort out issues with india लेकिन दूसरी तरफ मैं चाइना वे hundred percent जो है न वो मैं सब्सक्राइब लुकिंग एड़ बहेवियर आप उनके कर बहेवियर को देखें तो इस नॉट बैट कोई थोड़ा सा उनकी सथ देखना पड़ता है वह हैं ही नहीं है कि जब मर्जी बोलना शुरू करते हैं जो वह बड़ा स्मार्ट हाथ में शीर जिंग पहिंग जो है दस साल और ने अगुमत की अगले दस साल भी उन्होंने अपने साथ ले रही है ठीक है जी अब यह अपना सब्सक्राइब करते हैं यह जो है यह पहले भी फॉर्ड मिनिस्टर था फिर यह मैंबर है प्लिटिकल बिरो ऑफ दे कर्मिनस्ट पार्टी अव चाइना का उसकी जो सेंट्रल कमिटी यह वह क्या कहता है कि हम विए फेसिंग टिफिकल टाइम्स टॉबलन वर्ड और उनके लवस पते कहें हैं वांग जी कि आप सोच के रान हो चाएंगे वो कहता है चाइना इंडिया जो है यह एंशेंट इस्ट्रन सिविलाइजेशन्स हैं वाव एंशेंट इस्ट्रन सिविलाइजेशन्स और यह अमर्ज कर रहे हैं ड्वैल्पिंग कंट्रीज में एंड इनको अपनी अजादी पे काम करना चाहिए और यूनिटी पे काम करना चाहिए एंड को आपरेशन होना चाहिए बहुत बड़ी बात किये वॉंगी ने दोनों की दोनों टू एंशेंट इस्ट्रन इस्ट्रन सिविलाइजेशन्स बहुत لوگ انڈیا کے بارے میں مانتے ہی نہیں انڈیا is a civilization انڈیا is a civilization پائیں اب a country which constitute one point four billion people don't you consider this any civilization اوہ civilization نہیں مانگے تیسے دوسریوں کی ماننا پہ ٹھیک ہے so it means کہ چائنیز جو ہیں وہ امریکنز کے دیکھیں چائنیز نے جو کیا تھا نا دوزار بیس میں فر مومنٹ وہ شاید سمجھ نہیں ہو کہ ٹھیک کی ہے ہم نے انڈینز کو ذرا ٹاف ٹائم دی ہے بیک پورٹ پہ کرو موڈی بڑے میپ چینج کر رہے دوزار انیس میں انہوں نے انڈیا کو چار پانچ سال تھوڑا سا رگڑا ہے سیدھے معنوں میں دیکھا دے ادھر ادھر کی ہے تھوڑا آگے پیچھے انڈینز نے بھی چائنیز کو رکڑا ہے ٹھیک ہے کس طرح جو جے شکر نے کہا اس نے کہا میں آپ سے کارووار کروں گا لیکن میں بیجنگ ڈلی فلائٹ نہیں چلاوں گا میں بیجنگ ڈلی فلائٹ نہیں چلاوں گا میں اپس بند کروں گا میں ٹک ٹاک بند کروں گا انڈینز نے چائنیز کو بہت رکڑا ہے دیکھیں that is where جو اب دیکھیں اب چائنیز کے لیے وہ ساری کی ساری ویسٹرن ورڈ میں جانا چاہتے ہیں امریکہ یورپ میں گزنا چاہتے ہیں for what they want to get in there so that وہ بزنس کر سکے electric vehicles and all that آپ کو امیجن کر سکتے ہیں کہ چائنیز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا بھی تمہارے لیے اتنی بڑی مارکٹ ہے یہ بات تو پاکستانیوں کو سمجھ نہیں آتی کہ چائنیز انشینٹ ایسٹرن سیولیزیشن کہتے ہیں developing world کہہ رہا ہے ہمیں انڈیپینڈنس کی طرف جانا چاہیے وہ انڈیا وہ کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو جو امریکہ دے تھے لیرنے لگو this is what they are saying کہ جو دوول کی میٹنگ ہوئی ہے وانگ جی کے ساتھ ٹھیک ہے یہ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہے بھائی یہ اس کا مطلب یہ ہے for a moment انڈیا کے defense expenses کم ہو سکتے ہیں لیکن they can't trust china you know with all that what is happening do you think that انڈیا should hope and remember everyone says hope is not a strategy hope کوئی strategy strategy نہیں ہوتی کوئی strategy strategy نہیں ہوتی امید امید کرتے ہیں امید کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا you have to prepare yourself ٹھیک ہے جی دونوں ملکوں کی جو فوجیں مسلسل disengagement پر کام کر رہی تھی ہیں china india border کے اوپر galvan valley میں ٹھیک ہے جی اب دیکھیں کہ یہ بڑی interesting situation پیدا ہوگی میں تو اس کو بہت زیادہ جو وانگ جی کی statement ہے جو انڈیا کے بارے میں کہ انڈیا is a developing nation ہے تو ہم انڈیا سے ساتھ کیوں لڑیں it means لیکن ایک long term آپ کو چیز بتاؤں chinese اپنے دماغ میں یہ چیز سمجھتے ہیں کہ انڈیا کو western جو ورڈ وہ بڑی پسند ہے انڈینز کو پسند ہے وہ کہ انڈینز سمارٹس سینس میں ہے کہ وہ افریقہ بھی چلے گی ہیں لیٹر امریکہ بھی چلے جاتے ہیں وہ رشیہ میں بھی جا کے رہ لیتے ہیں وہ ہر جگہ جا کے رہ لیتے ہیں ہم لوگ سوائے امریکہ لنڈن یورپ کے لیوہ ہمیں تکین جانا یورپ ورڈ مسلمان کر کے ہمیں نہیں سان ہم کا دنیا میں ہوتھے کی جانا the indians go anywhere everywhere بڑی اتضاد میں چاہتے ہیں خیر آبادی بھی زیادہ بڑا ہاں indians chinese یہ کریں گے کہ for a time being they are going to buy time basically وہ basically یہ جو انڈیا اور چائنا کی جو ڈیل ہو رہی ہے یہ جو ڈیس انگیزمنٹ ہے اس میں سب سے جو پرابلم ہے چائنیز یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ پرابلم تو امریکہ کو ہے indians بھی سمجھتے ہیں کہ یہ امریکنز کو پرابلم ہے میں آپ کو بڑی گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں india کے strategic community سکھ کا سانس لیا ہوگا اس ڈیل کی وجہ سے ہو کیوں بکاوز وہ سمجھتے ہیں کہ the war is imminent between india and china so that's we have to stop the war india کے طرف سے یہ بڑی بیس strategy ہے let's not get into war now آپ کو باتے ہیں india نے پاکسان کے ساتھ جو سیس پھائر اگریمنٹ کی اور آپ کو باتے ہیں دونوں ملکوں کے لو سی کے اوپر وہ بڑا پیس پل چل رہے ہیں کیوں چل رہے ہیں بکوز indians don't want to give an impression to the international community that a country where the west is looking for a french shoring that country is active in a hot war اس کے borders کے اوپر there is a chance of war so the indians didn't want to act like that way the indians didn't want کہ it should be like it should look like a war is going to happen here or indians don't want to give a message to the world that is burning no they don't want to give a message so پاکستان کے ساتھ انہیں وہ ڈیل کر لی جو indians کو اچھی لگی تھی جو نہیں اچھی لگتی وہ نہیں کی اور پاکستان کے لیے کیا تھا پاکستان کے لیے پاکستان اس وقت اتنے گولے برسا بھی نہیں سکتا تھا آپ نے دیفنس کے لیے سب کچھ کرنا آتا ٹھیک ہے آپ کئی دفعہ اپنے خرچے کم کرنے کے لیے آپ کچھ جگہ پہ اگری ہونا پڑتا اس کی وجہ کیا ہے پاکستان پہ پاکستان کو کیا فائدہ ہے افغانستان میں مسئلے ہیں مسئلے انٹرنل پولیٹیکل سیچویشن ہے ایٹ لیسٹ انڈیا کے ساتھ اگر کچھ اچھا نہیں ہو رہا تو کچھ برا بھی نہیں ہو رہا پاکستان مائنڈ انڈیا کا مائنڈ شیئر تھا کہ اپنے مسئلے کم کرو اور انہوں نے کام کرنی ہے they're happy on this they're happy on this ٹھیک ہے سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ امریکن کے دماغ میں دیکھیں انڈیا کو اگر آپ دیکھیں نا وائل انڈیا is doing all that preparations and there is a dis engagement in four places in eastern lada چائنیز کہتے تو کیا انڈیا نے ویپنز خریدنا بند کر دی no آپ کو بتا انڈیا نے کیا کہا انڈیا یہ کہتے ہیں وہ یہ سوچتے ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں ہمیں جو امریکہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر سلو کر رہے نا that is not good is so وہ جو ان کو یہ کہہ رہے ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ کہتے نہیں نہیں یہ سکتا we won't do this we don't want that ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اور جسے وہ کہتے ہیں یہ چیزیں ہیں جب میں اس چیز کو دیکھتا ہوں what's going on یہ ساری situation ایک طرف امریکن سے وہ پریشان ہے کہ یہ ہمیں ٹکنیولوجی ٹرانسپر نہیں کر رہے مسال کے طور پر تہجاز کے لیے جو ان کو ان چاہیے تھے جنرل الیکٹرک نے آنا تھا فلان نے آنا تھا اسے انڈیا کو جو چاہیے ہوگا امریکن فوجیں دے گی ٹھیک ہے انڈیا ایک طرف سے تیاریاں کر رہا ہے دوسری طرف چائنہ سے تسنگیج کر رہا ہے نور ملائز کر رہا ہے وہ کہہ جانے if you want peace be prepared for war امن چاہتے ہو جنگ کے لیے تیار ہو جو اور اس کے لیے اپنے کھلونے لینے شروع کر دو انڈیا جب یہ کہتا ہے کہ i have a rain میرے پاس intercontinental ballistic missile ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں چائنیز کو نہیں پتہ لگتا intercontinental ballistic missile کا کیا مطلب ہے ایدہ مطلب ہے میں کتے بھی چین جوائج ساتھ میں they realize this so that's why they are they are into with this game وہ اس game کی اندر ہیں اس میں so میں ذاتی طور پہ میں جس سیٹویشن so indians اسلا بھی خرید رہے ہیں military hardware بھائے کر رہے ہیں اور جسے وہ کہتے ہیں نا یہ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ چینہ سے normalization کر رہے ہیں جو کہ ان کے لیے بہت ضروری تھی ٹھیک ہے اگر جے شنکر یہ کرنے میں کامیاب ہوا جاتا ہے technically یہ military domain میں سارا کچھ ہوا ہے جے شنکر کا اس میں actively engaged native اس میں یہ جو ساری کچھ ہو رہا ہے اس میں انسا دوال اور انڈین فوج فوج آپ کو پتا ہے وہ اسی دوال کے نیچے ہیں defense minister کے نیچے ہیں they have to respond to دوال because he sits in the prime minister office whoever is in the country they have to respond to دوال دوال صاحب بڑے خوش ہیں ان کی بڑی ہسی نکل رہی ہے اور وہ اسی اس لیے نکل رہی ہے ایک طرف امریکنز کہتے ہیں ہمارے dialogue رو رسیہ کے ساتھ اسی صرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ law اس یہ چین آنا معاملات بھی ٹھیک کر لیں ٹھیک ہے اب چین کو پاکستان کو کیسے دیکھنا چاہیے کیا چین کو چاہیے نہیں کہ پاکستان اکے گئے یار پائن اور ٹاڈی بھی کال کرنے ہیں ٹھیک ہے لیکن چین بسی کے لیے تو ہم سے نراز ہے خوش نہیں ہے کہنا یار ہم انڈے شنڈے جڑے ہیں بہت جاتی کرتے ہیں یہ یہ کھیلتے رہتے ہیں پکت زیادہ کرتے رہتے ہیں آپس میں لڑتے رہتے ہیں that's why the chinese are not happy with us that is why the chinese are not happy with us اب پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے میں تو اس کو جب دیکھتا ہوں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ چائنیز کے بھی پاکستان سے خوش بھی ہوں گے کی نہیں ہوں گے لیکن یہ ساری گیم جو میں نے آپ کو سمجھائی سمجھانے کی کوش کی ہے سمجھانے کی کیا کوش کی ہے میں نے بیسے کے لیے اپنا ایک موقع آپ کو سامنے لکھ رہا ہے آپ لوگ خود بڑا سی آنے سمیدار ہیں کہ یہ جو چائنیز جو فوجیوں کی جو ڈس انگیجمنٹ ہے چار جگوں کے اندر دیکھے یہ ایک بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے اس خطے کی اور نریندرا مہدی نے جیسے ہی ٹیک آف کی ہے انہیس تھرڈ تامی got this thing i think چائنیز کو یہ چیز بھی attract کی ہے that this guy is here engaged with him he's not leaving is stable political system ایہ چائنیز کو یہ بات پسند ہے ہی ہو گیا کہ اندر موڈی جو ہے he's stable uh he has no problem at home full control اور uh west میں بھی اس کا control ہے اور اس سے بات کروں اب آپ میں دیکھئے گا possibility ہے کہ انڈیا چائنہ کی direct business تھوڑا take off کرے گا دونوں ملکوں کا take off کرے گا ٹھیک ہے اور uh meanwhile chinese جو ہیں آپ کو کیا خیال ہے انڈیا کو ignore کر دیں no they consider each other potential threat کیا یہ situation کے بعد انڈیا امریکہ کے ساتھ آپ نے disengagement کر لے گا یہاں اپنا تعلقات کو نیچے کر لے گا no میرے حالے چائنیز نے انڈیا کو ایک سپیس بھی دی ہے کیا سپیس دی ہے کہ اگر امریکہ آپ کے ساتھ cooperate نہیں کر رہا this is what americans have the chinese have realized in terms of technology transfer and so many other things called انڈیا میں فیصلہ کیا نہیں کی and there's so much on this i can talk on that but وہ نہیں کر سکتا تو انہیں کہا پھر اب کیا کرنا ہے وہ نے کہا ٹھیک ان کے ساتھ normalize کر کے basically space create کرو chinese نہیں سوچا اور وہ انہیں space create کر لی ہے اس space کی وجہ سے at least for a moment business business normalization یہ چیزیں جو ہے وہ کرو جب وہ کریں گے تو then at least وہ لیکن انڈینز نہیں ماننے گے یہ بات یا انڈینز نہیں کہیں گے کہ ہمیں دیکھیں why maltese want to get engaged with russia sorry china and keep india on toes why bangladesh in coming months and years up we'll keep india on toes and we'll try to get closer with paakistan or we'll try to give a message so that they want more seriousness from india it will have some time mind games so it means it means that they need india for business to keep america out of the region one point they want to give a message to the region as well do not trust the americans trust china they want to give a message so دیکھو ما رہا انڈیا کے ساتھ تو ہم نے ٹھیک کر لی ہے تو ایسا جس کے انڈیا کے ساتھ ہم نے ٹھیک کر لیا ہے باقیانا ہوا ٹھیک کر لیا ہے یہ ہے وہ میکنسج جو ان ان انڈیان چائننے اور چینیز نے کی ہے لیکن the chinese are looking much bigger thing یہ جو کچھ ہو ہے نا this is a sort of a concessions both are given ڈیا اور چائنا have a capability to grow together at a bigger scale we should talk more on this یہ چھا ٹک ہے گئی میں کسی کو کوشش کرتا ہوں جو تھوڑے ڈیپ اس میں بات کر سکتا ہوں تاکہ ہم ایک اچھے طریقے سے انیلائز کر سکیں ڈسکس کر سکیں